بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حکمران ہمارے ادار پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اب لوگ اس پر رد عمل کا ظہار کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں اپنے حکمرانوں سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی اور یقین جانئے کہ وہ لوگ بھی جو امران خان کے ساتھ متفق نہیں ہیں یا امران خان کو اپلا لیڈر نہیں سمجھتے امران خان کے سیاسی نکتہ نظر سے وہ اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخر کب تک ہمارا ملک اسی طریقے سے چلے گا دیکھیں لوگ جو ہیں اگر ہم پاکستان کے ہسٹری پڑھیں تو یہ ہسٹری بڑی دردناک ہے 1947 میں پارٹیشن ہوئی اور لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر بار اپنے پیاروں کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی اور لوگ جو ہیں وہ اپنی مال و مطا اپنی جائداتیں اپنے مال موائشی اپنا پیسہ ادھر چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کی طرف رکھ کیا اور لوگوں نے بہت غم سہے ان کے پیاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا لوگ جو ہیں ان کا مال و مطا لوٹ لیا گیا اورتوں نے اپنی عزت گنوائی اور بعض ماں بہنوں نے کونوں میں چھلانگیں لگا دی دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر انہوں نے اپنی عزت بچائی اور لوگ جو ہیں وہ لٹے پٹے ادھر آئے حالات بہت ہی غم زدہ تھے اور بعض لوگ تو اسی غم کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے لوگوں نے اسی غم میں گزر بسرکارنی شروع کر دی نئی نئی ریاست مرض وجود میں آئی تھی لوگ کہتے تھے کہ ابھی سیاستدانوں کو وزاروں کو ٹائم ملنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے تو لوگ جو ہیں وہ اسی صدمے میں رہے اور کئی لوگ تو کئی سال تک وہی صدمے میں رہے جن کے بچے ادھر رہ گیا ہے کسی کے والدین کو شہید کر دیا گیا کسی کے ماں و بہنیں وہ عزت نوا بیٹھی تو لوگ بہت زیادہ صدمے میں تھے ابھی لوگ اس غم سے اس صدمے سے نکلے نہیں تھے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں پیارا وطن دو ٹکڑے ہو گیا لوگوں کو ایک اور صدمہ مل گیا لوگ جو تھے وہ مزید پریشانی میں چلے گیا کہ وہ وطن عزیز جو ہم نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور لوگ پھر صدمے میں چلے گیا پھر آستہ آستہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہوا اور پھر سوشل میڈیا کا دور آ گیا لوگ معلوم کرنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم سے بعد جو ملک ازاد ہوئے وہ اتنی ترقی کر گیا چینہ دیکھ لیں آج جپان پر دو ایٹم بم گرائے گیا وہ بھی اتنی ترقی کر گیا ایون ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا وہ کتنی ترقی کر چکا ہے بنگلہ دیش جو ہم سے علیدہ ہوا آج دیکھیں کہ ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی آج ہمارے ملک میں مسائل اتنے ہیں ہم اپنا جسٹر سسٹم بہتر نہیں کر سکے ایجوکیشن کا نظام بہتر نہیں کر سکے ہم اپنا ہیلتھ کا نظام بہتر نہیں کر سکے ہمارے ملک میں سیاستدان آئے انہوں نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا ہم ان کو کٹیرے میں نہیں لاسکے ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے ہم احتساب نہیں کر سکے ہم پاکستان کو نوچنے والوں کا احتساب نہیں کر سکے غریب آج بھی دیکھیں پاکستان میں 2023 ہے لیکن لوگوں کے مسائل تو وہی ہیں جو پارٹیشن کے وقت تھے یعنی غربت ہے افلاس ہے بھوک ہے لوگ آٹے کے لیے لینوں میں کھڑے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی پیٹرول مہنگا ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی کوئی پوچھنے والا نہیں جسٹر سسٹم بہتر نہیں ہے غریب کوئی انصاف نہیں ملتا تو لوگ سوالات اب اٹھانا شروع ہو چکے ہیں لوگوں میں شعور آ چکا ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ حالات نے مجبور کر دیا ہے لوگوں کو جاگنے پر اب لوگ جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ ملک اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا آج پاکستان کا پڑا لکھا نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے دیکھیں جب سے یہ ریجیم چینج ہوا ہے ہمارے لاکھوں نوجوان پڑے لکھے بچے جو ہیں بچیاں وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں کوئی ورک پرمٹ لے کر چلا گیا کوئی بزنس کے لیے کوئی سیر کے لیے کوئی ویزا لگوا کر پڑائی کے لیے یعنی نوجوان طبقہ جو ہے وہ معیوس ہو چکا ہے معیوسی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کی رائے جاننی ہے لوگوں کی سوچ آپ نے دیکھنی ہے یا لوگ کیا سوچتے ہیں اس وقت لوگ کیسے مطالبات کر رہے ہیں یا پاکستان کے فیوچر کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے معیوسی بھی ہے کہ یہ سسٹم کب بدلے گا اس طرح تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا دنیا کے ترقی یافتہ موالک جو ہیں وہ دیکھیں اور اس سے موازنہ کریں پاکستان کا کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے حکمران ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کوئی لاعہ عمل نہیں ہے کوئی طریقہ کا نہیں ہے زیادہ معیوس کن چیز یہ ہے دیکھیں اگر آپ کو مرض کا پتہ چل جائے نا تو پھر آپ اس کا علاج بھی ڈونڈ لیتے ہیں لیکن ہم تو اس مرض کا علاج کرنے نہیں چاہتے آج سیاستدانوں کی اور ہمارے اداروں کی حالت دیکھیں نوجوان طبقہ کیوں نہ معیوس ہو یعنی پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کوئی جسٹس نہیں خاص طور پر غریب کو کوئی انصاف نہیں ملنا جوٹھے مقدمات اور اخلاقی دوالیہ پان یہ جو آڈیوز ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے فلان کو ننگا کر کے اس کی ویڈیو بنا لو اس کو بلیک میل کر لو اس کی ویڈیو مارکیٹ میں لے آؤ اس کو دبانے کے لیے اس کا کیس کھول دو اس آدمی کو کٹہرے میں لے آؤ جوٹھے مقدمات آڈیو ویڈیوز کا کھیل جسٹس سسٹم نہیں ہے معاشی بدحالی اور بیڈ معیشت اکانومی کی خراب حالت کیا یہ چیزیں لے کر ہمارا ملک ترقی کر جائے گا کیا ترقی آفتہ موالک کا یہی وطیرہ ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ پاکستان پر کرزہ چڑ گیا پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا پاکستان میں چیزوں کی پرائز زیادہ ہو چکی ہے غربت پھیر رہی ہے نوجوان طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے ہمارا جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہمارے اداروں میں کرپشن ہے ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں ان پر سے ہم نے نیب بھی ختم کر دی اور ہم کسی کی اکانٹوبلٹی بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کا اعتصاب بھی نہیں کرنا چاہتے یہ چیزیں تو ہیں لیکن ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے ہم صحیح کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں یا لائے عمل نہیں ہے آج دیکھیں کہ ہمارے پڑے لکھے صحافی باشعور لوگ جن کے پاس ڈگرییاں ہیں یونیسٹی سے وہ فارغ تحصیل ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کرپٹ سیاستدانوں کی سپورٹ میں بیانات دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں کرپشن اسی طرح ہوتی رہے تو ملک چلتا رہے گا یعنی کسی کو اگر کہیں پلاٹ مل گیا کسی کو کہیں چاند کروڑ روپیہ مل گیا بیرونی ملک کہیں کوئی فلیٹ مل گیا تو وہ اپنا بیانیاں بدل لیتا ہے یعنی ان کے امان کی یہی قیمت ہے چاند کروڑ روپیہ ان حالات میں پاکستانیوں میوسی میوسی ہے کچھ نہیں ہے آئی دیکھیں صبح سے شام تک یہ امران خان کو گرفتار کال لو اس کو گرفتار کال لو اس کو ٹیرے میں لے آو یعنی ہم نے ملک کو ٹھیک نہیں کرنا بلکہ مزید اس میں انتشار پھلانا ہے مزید افراد تفریح پھلانی ہے اور یہ لوگ مروسی سیاست کو یہ جمہوریت کا نام دے رہے ہیں یعنی خود چالی چالی سال ہو گئے پاور میں اب اپنی الادوں کو تیار کالیا ہے اور پاکستان کے سادہ لوگ اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے تو ان حالات میں پاکستان اور پاکستان کی عوام کا کوئی فیوچر دخائی نہیں دے رہا وہ لوگ حق بجانب ہیں جو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یار ادھر ہم کیا کریں گے یعنی آج دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ پڑا لکھا طبقہ وہ میوس ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہا ہے کہ ہمارے ملکوں نے ٹھیک نہیں ہونا نہ ہم نے کوئی حالات بہتر کرنے ہیں اور نہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس کوئی ویجن ہے کوئی سوچ ہے ان کی سوائے کریپشن کے ان کو اور کوئی چیز آتی نہیں ہے تو ان حالات میں یہ مہنگائی ہے معاشی بدحالی ہے اخلاقیہ دوالیہ پن ہے ویڈیو آڈیوز کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں لوگوں کو پنسایا جا رہا ہے اور ان حالات میں ملک آگے نہیں جا سکتا آپ جب بات کرتے ہیں کہ ملک میں اکانٹی بلٹی ہونی چاہیے احتساب ہونا چاہیے کریپشن ختم ہونی چاہیے تو آپ پر فورا لیبل لگ جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ تو پی ٹی ای کے سپورٹر ہیں آپ تو امران خان کو اپنا لیٹر سمجھتے ہیں اوہ بھئی بات یہ نہیں ہے باشور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کھیل پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے یقین جانئے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اس سے خیر کچھ نہیں نکلنا بلکہ مزید حالات جو ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں گے انتشار پھیلے گا اگر آپ یہ آپ کا اپنا نکتہ نظر ہے آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں اس میں تو کوئی دوئرہ نہیں ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق جس کو بھی ووٹ دینا چاہے دے لیکن معاشی بدحالی کے ساتھ آیڈیو ویڈیوز کے ساتھ جوٹے مقدمات ایک دوسرے پار الزام تراشی اور بیکاؤ میڈیا اور اخلاقی دوالیہ پان اس کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے اس بارے میں ضرور سوچیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ